Hello everyone, Welcome my YouTube channel, Oscar Movie Explained, Root of the Problem پہنی کی شروعات ہوتی ہے پال نام کے آدمی سے اور وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے وہ اپنا کام اچھے سے نہیں کرتا اور گھروں کے اندر کی پرابلم کو چھپاتا ہے پال کی وائف کے پاس میں کال آتا ہے اس کے انکل جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پال کی وائف اپنے انکل جان سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی ڈیتھ سے دکھی ہو جاتی ہے اگلے سین پال اپنی وائف کے انکل کی وسیعت کے لیے گورنمنٹ آفیس پہوستا ہے انکل جان کا دوست بھی وہیں تھا اور پال چوک جاتا ہے کیونکہ اسے پیسے کے بدلے ایک پودے کا پیڑ ملتا ہے پال کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پال سوستا ہے اس پودے کے پیڑ کو گھر کے باہر فیک دوں کیونکہ وہ امید کر رہا تھا کہ اس کے چاچا اس کے لیے بہت سارا پیسہ چھوڑ دیں گے پال اس پودے کو اپنے گھر کے کبار میں رکھ دیتا ہے پال کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جو اپنے پتا کے ویوار سے تنگ آ چکے ہیں کچھ دنوں بعد پال اپنے گھر پر اس پودے کو پانی دیتا ہے وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پودہ پیسے دیتا ہے اور اس پودے سے سو ڈالر نکلتے ہیں پال کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا پال سو ڈالر لے لیتا ہے کچھ دیر بعد پال کی فیملی وہاں پہوستی ہے لیکن وہ اپنے پریوار کو اس جادو کے پیڑ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا مگر پال کو ایک ڈر رہتا ہے کہیں اس کی وائف کو پتہ نہ چل جائے پودہ اسے پیسے دیتا ہے پال کی وائف کہتی ہے میں نے اسے پانی پلایا ہے لیکن پودہ ابھی بڑھ نہیں رہا اور یہ سن کر پال کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے بھگوان کا شکر ہے اس کی پتنی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا چلا اور اس نے پودے کو پانی دے دیا پودہ دن بے دن پیسے دے رہا تھا اور پال امیر ہوتا جا رہا تھا ایک آدمی آتا ہے اور چرچ کے لیے چندہ مانگتا ہے پال اسے پیسے دیتا ہے اس کا پریوار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پال کبھی کسی کو پیسے نہیں دیتا پال اب چینج ہو جاتا ہے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے اس کی لائف سٹائل بدل جاتی ہے پال اس پودے کو دھنیواد کہتا ہے جو پیسے دے رہا ہے پال اس بات کو اپنے پریوار کے ساتھ چیئر نہیں کرنا چاہتا اور پہلی بار پال اپنے بچوں کو ڈھیر ساری پاکٹ منی دیتا ہے اس کے بچے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کے پاپا جیون بھر اسی طرح کا ویوار کریں پال ہر دن اب پیسے کو برباد کر رہا تھا پال اپنے لون پر گھانس کاٹنے کے لیے ایک لون مشین لے کر آ گیا اب وہ ایک کار بھی خریدتا ہے اور وہ بھی مہنگی اس کی پتنی یہ دیکھ کر بہت گصہ ہو جاتی ہے وہ پال سے پوچھتی ہے کہاں سے لائے پیسے اور وہ ایسی چیزوں پر پیسہ برباد کیوں کر رہا ہے وہ اس پر شک کر رہی تھی پال کے لیے ٹینشن لے رہی تھی کہیں پال کوئی illegal کام تو نہیں کر رہا پال اپنی وائف سے بحث کرنے کے بعد پھر اس شیڑ میں جاتا ہے جہاں اس نے وہ پودا رکھا تھا پال پھر سے پیسہ توڑتا ہے اور پال کو پودا 1000 ڈالر دیتا ہے پال خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ آفیس جاتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے تمہاری کار تمہاری پرسنیلٹی کے حساب سے نہیں ہے پال کو گصہ آ جاتا ہے پال ایک نئی سپورٹس کار خیدنے جاتا ہے اور شوروم کے مالک کو بہت سارے ڈالر دیتا ہے کار شوروم کے مالک کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور ایک جاسوس پال کی جاسوس نہیں کر رہا تھا پال نے ایک مہنگی کار خریدی اور اپنے دوست چیک کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ انکل جون کے پیسوں کی وجہ سے ملا ہے پھر پال اس کار کو اپنے گھر لے جاتا ہے پال کی وائف خوش نہیں ہوتی وہ پال سے پوستی ہے اتنے سارے روپے تم کہاں سے لائے وہ پال سے سوال کرتی ہے پال اپنی وائف کے ویوار کی قارن اداستہ پھر وہ آدمی اگلے دن پھر سے چرچ کے لیے چندہ لینے کے لیے آتا ہے اس بار پال اسے ایک پیسہ نہیں دیتا اور جو یہ آدمی ہے یہ انکل جون کا دوست ہے اسے پتہ چلتا ہے پال نے انکل جون کا گھر ابھی تک نہیں بیچا ہے جاسوس لیڈی پال کے گھر آتی ہے جب پال گھر پر نہیں ہوتا وہ پال کی وائف سے کافی سوال کرتی ہے پال کے بارے میں پال کیا کام کرتا ہے اس کی سیلیری کتنی ہے پال کی وائف پال کا بچاؤ کرتی ہے اور بتاتی ہے اس کا ہزبینڈ ایک بجنس مین ہے تھرڈ پارٹی کے گھر بیچ کر پیسہ کماتا ہے بعد میں لیڈی جاسوس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ سیدھے پال سے بات کرنا چاہتی ہے لیڈی جاسوس کو کافی چھانبین کے بعد پتہ چلتا ہے ایک مہینے کے لیے پال سے کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے اور اس کا کام ٹھیک سے نہیں چل رہا تو اس نے اتنی مہنگی سپورٹس کار کیسے کھری دی اب وہ دور سے ہی پال کی حرکتوں کو دیکھنے لگتی ہے مگر پال کو اب ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پودا اسے پیسے نہیں دے رہا تھا اور پال کی وائف ہر دن وہی سوال پوچھتی ہے تمہارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پال اس کے بعد اداس ہو جاتا ہے اور انکل جون کے دوست کے آفیس میں جاتا ہے پال انکل جون کے دوست کو چرچ کے لیے بہت پیسہ دیتا ہے انکل جون کے دوست پال کو ایک بہت بڑا عبدیس دیتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھے کام میں پیسہ لگانے کے لیے کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے یا نہیں مگر تم کبھی بھگوان کا ہاتھ مجھ چھوڑنا پال کو یہ بات بہت پسند آئی پال چرچ کے لیے دھیر سارے روپے دے کر چلا جاتا ہے پال کا پیچھا کر رہی جاسوس آفیس آ جاتی ہے اور وہاں پر پال کے دوارہ دیے گئے کافی پیسے تھے پال ہر دن نراش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پودھا اب پیسے نہیں دے رہا تھا پال پودھے کے پاس بائیبل اور کئی ساری کتابیں پڑھتا ہے جس سے اس کا پودھا واپس پیسے دینے لگ جائے پال کو اگلے دن اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گیم کھیلنا تھا مگر پال کسی کارن جلدی ہی نکل جاتا ہے اس کا بیٹا پال سے ناراج ہو جاتا ہے پال ایک کافی شاپ میں جاتا ہے وہاں پر ایک گریب آدمی بیٹا تھا پال اس آدمی کو پیسے دیتا ہے اور وہے آدمی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ پال نے کبھی اس آدمی کو پیسے نہیں دیئے تھے وہے آدمی پال کے بارے میں سوچتا ہے آج پال اس کو بینہ کسی کارن کے اسے روپے کیوں دے رہا ہے وہے لیڈی جاسوس پال کو اس آدمی کو پیسے دیتے ہوئے دیکھ رہتی پھر وہے اس آدمی کو پکڑ لیتی ہے اسے ڈرگ سپلائر مانا جاتا ہے اور وہ انکل جون کا دوست تھا وہ سوچتی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں اور کچھ گیر کانونی کام کرتے ہیں بعد میں پال جیک سے ملنے آتا ہے اور اس کی وائف اسے بار بار فون کرتی ہے پال اس کی کول کو اگنور کر دیتا ہے پال کی وائف ٹینشن میں اپنی بیٹی کے ساتھ پال کے پاس فاؤسی ہے مگر پال کی بیٹی گلتی سے اس بیلڈنگ کے چھے سے نیچے گر جاتی ہے جسے پال نے جیک کے ساتھ کور کیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی بہاں ٹوٹ گئی تھی پال کی بیٹی کو تورن اسپتہ لے جایا گیا پال کا دوست جیک پال پر بھڑک جاتا ہے تمہاری گلتی ہے پال تم نے سیلنگ کو ٹھیک سے نہیں کیا اور مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا پال کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اپنی پتنی سے مافی مانگتا ہے پال کی بیٹی اسپتہال سے ڈسچارج ہو گئی تھی یہ بات سنکر جیک خوش ہو جاتا ہے پھر وہ گھر لوٹ آتے ہیں لیکن پال کا بیٹا ابھی بھی اس سے ناراض تھا اور پال اسے مافی مانگتا ہے اس کا بیٹا اسے ماف کر دیتا ہے اور اب وہ اپنا خوشحال جیون شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر اگلے دن جاسوس لیڈی کے ساتھ پولیس آ جاتی ہے اور پال کو گرفتار کر لیتے ہیں جیل کے اندر پال اس آدمی سے ملتا ہے جسے اس نے پیسے دیئے تھے اور انکل جون کے دوست بھی جیل میں تھے دراصل جاسوس نے ان سبی کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس جاسوس لیڈی کو ان پر شک تھا یہ کوئی گلت کام کرتے ہیں اور یہ تینوں ایک ساتھ ہیں پال کو پتا چلتا ہے کہ انکل جون کے دوست کو بھی اس پودے کے بارے میں پتا تھا وہ پودہ پیسے دیتا ہے اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انکل جون کو یہ پودہ دیا تھا انکل جون کے دوست پال کو بتاتے ہیں کہ اس کی انکل پہلے اس کے جیسے ہی تھے اور اپنے پودے سے پیسے ملنے پر بھی دکھی رہتا تھا بعد میں انہوں نے اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے دان پھنے کرنا چروع کر دیا اور اسی طرح ان کا جیون بہتر ہوتا جاتا ہے پال بچوں کے کیمپ کا پتا لگاتا ہے جو انکل جون کے دوارہ چلائے جاتا تھا باسطہ میں اس کی وائف کے پاپا ممی دوارہ چلائے جاتا تھا انہیں ریا کر دیا گیا کیونکہ جیک نے کہا تھا کہ انہیں فیکٹری بیچنے کے بعد ہی پیسہ ملا ہے جون بتاتا ہے میں نے فیکٹری بیچنے کے لیے پال کو کمیشن دیا ہے اسی طرح پال اور سب چھوڑ جاتے ہیں پال بچوں کے کیمپ کی ایکٹیویٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے وہیں بچوں کے کیمپ کے لیے اپنی نئی سپورٹس کار دان کرتا ہے اور ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے خاص کر جیک اور انکل جون کے دوست کیونکہ انہیں پال پر گروھ تھا فلم کے آخری سین میں پال کو اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے نکل جاتا ہے اور اس کا پودہ انکل جون کے دوست نے واپس لے لیا اب وہ اس پودے کو رکھے گا اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو مووی ایکسپلین اچھا لگا تو پلیز مائی چینل سبسکرائب اور اپنا خیال رکھیں جے ہند بندے مہترم